اسلام علیکم آج ہم منائیں گے لو بجٹ ایمینٹی بوسٹر بالز جو کی بہت ہی آسانی سے بن جائیں گی اور ٹیسٹ بھی مزے کا ہوتا ہے خاصتے خاصتے تھک گئے ہیں راحت نہیں مل رہی ہے تو بس آپ یہ ایک بال کھالیں آپ کا گلہ بھی صاف ہوگا خراش بھی دور ہوگی اور جمعہ بلغم بھی نکل جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ایمینٹی کو بھی بوسٹ کرتی ہیں اور ڈائیجسٹیو سسٹم کو بھی سٹرانگ کرتی ہیں اوورال بہت ہی اچھی ایمینٹی بوسٹر بالز ہیں لو بجٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہیں تو چلیے ان کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سو گریم ادرک لیں گے اور اس کو چھیل لیں گے ادرک ہماری ایمینٹی کو سٹرانگ کرتی ہے اور خانسی زکاں میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور گلے کی خراش کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے تو ہمیں ادرک کو چھیل کر دھو لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں کر کے میکسی کے جار میں ڈالنا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے ادھر ایک پین لے لینا ہے اس میں آدھا کب ہم آٹا لیں گے گیوں گا آٹا اور اس کو بھون لیں گے آٹے کو ہم تب تک بھون لیں گے جب تک یہ ہلکا سا گولڈن نہیں ہو جاتا ہے ساتھ سے آٹ منٹ لگیں گے میڈیوم فریم پر آٹے کو بھوننے میں تو اس طرح سے ہمارا آٹا بھون چکا ہے رکھ دیتے ہیں اس کو سائیڈ میں اب اسی پین کو کلین کر کے ایک ٹی سپون ہم گھی گرم کر لیں گے اور جو ہم نے ادھرک کا پیسٹ بنایا ہے وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے تو جب آپ پیسٹ بنا رہے ہوں تو پانی کا کم استعمال کریں جتنا ازادہ پانی ڈالیں گے اتنی دیر آپ کو اس کو پکانا پڑ جائے گا اب ہمیں یہاں پر اس کو جب تک پکا لینا ہے جب تک جو ادھرک کا پانی ہے وہ بلکہ ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے جب اس طرح سے ادھرک پین کو چھوڑنے لگے گی ہمیں اس میں گھڑ ایٹ کر دینا ہے تو 1.5 کپ یعنی 300 گرام ہم اس میں گھڑ ڈالیں گے 100 گرام ادھرک لی ہے تو 300 گرام گھڑ لیں گے 3 گناہ زیادہ اب 1.5 ٹی سپون ہلدی ڈال دیں گے 1.5 ٹی سپون کالا نمک اور 1.5 ٹی سپون کالی میرچ کا پاودر ڈال کر اب ہمیں اس کو پکا لینا ہے ہم اس کو تب تک پکا لیں گے جب تک گھڑ کمپلیٹلی میلٹ نہیں ہو جاتا ہے جب اس میں سے جو لمس دکھ رہے ہیں یہ دکھنا بند ہو جائیں گے تب ہمیں اس میں آٹا شامل کرنا ہے جو کہ ہم نے بھون کر رکھا ہوا ہے تو آٹا ایک ساتھ شامل نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ملاتے جائیں گے ایک ساتھ ڈالیں گے تو لمس بن سکتے ہیں تو ہمیں سارے ہی آٹا ڈال دینا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے تو میں نے ہاں پر آدھا کپ آٹا لیا ہے آپ ضرورت کے حساب سے آٹا کی قوانٹیٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں آٹا ہمیں اتنا لینا ہے کہ یہ جو مکشر ہے اس کی ایک گھاڑی سی کانسیسٹنسی ہو جائے اب ہم اس کو آٹا کے ساتھ بھی تب تک پکا لیں گے جب تک یہ جو پین ہے نا یہ مکشر کو چھوڑنے نہیں لگتا ہے تو جب اس طرح سے پین مکشر کو چھوڑنے لگے گا تب ہمیں گیاس کی فلم کو بند کر دینا ہے اور اس کو بلکل تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ ایک دم تھنڈا ہو جائے گا روم ٹمپریچر پر آ جائے گا آپ چاہے تو اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے ہمیں اس کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا لینی ہے تو یہاں پر مکشر ٹھنڈا ہو گیا ہے ہاتھوں پر تھوڑا سا گھی یا پھر تیل اپلائی کر کے ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنائیں گے ایک چھوٹا سا نیبو ہوتا ہے نا اتنی بڑی ہمیں اس کی بالز بنا لینی ہے اور شگر کے پاورڈر میں اس کو کوٹ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا یہ بالز آپس میں چپ کریں گی نہیں تو اس طرح سے ہم اس کو کوٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے سارے ہی بالز بنا لیتے ہیں تو یہ جو بالز ہیں ان کو آپ روم ٹمپریچر پر بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو فریج کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھیں گے تو شیل فلائف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اب آپ کو اس کو اس طرح کھانا ہے جب آپ کو کھانسی ہو رہی ہو اس ٹائم آپ یہ بال کھالیں آپ کو بہت رہاست محسوس ہوگی سینے کے اندر بلغم وغیرہ ہے کف وغیرہ ہے تو یہ اس کو نکالنے میں بہت ہیل فل رہتی ہے تو اس طرح سے کسی بھی باکس کے اندر آپ اس کو رکھ لیں اور سردیوں کے موسم میں ایک سے دو بال کھائیں خاصی ہے تب بھی کھائیں خاصی نہیں ہے تب بھی آپ اس کو کھائیں کیونکہ یہ دائیجیشن کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ ادھرک اور گردونوں ہی ہمارے دائیجیشن کے لیے بہت ہیل فل ہیں ادھرک اور گردونوں ہی انٹی آکسیڈنٹس کا بھی بہت اچھا سورس ہوتے ہیں تو ٹرائے کریئے ایمینوٹی بوسٹر بالز اور مجھ کو اپنی فیڈ بیکس ضرور دیں اور آپ کو اگر یہ ریمیڈی پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ